بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا بکم اس سے پہلی نشست میں منافقین کے مضموم صفتوں اور ان کی خباستوں سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے نیز اللہ رب العالمین نے منافقین کی برائیوں اور ان کی خباستوں کو امت مسلمہ کے سامنے واضح کرنے کے لیے دو اہم مثالیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے پہلی مثال گزر چکی ہے اور منافقین کی دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوکسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السوایق حضر الموت واللہ محیط بالکافرین منافقین کی مثال آسمان کی اس مسلہ دھار بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں بجلیاں اور کڑک ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السوایق حضر الموت یا اپنے کانوں میں بجلیوں اور کڑک کے خوف سے اپنی انگلیوں کو ٹھوستے ہیں موت کی وجہ سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ رب العالمین کافروں کا محیط ہے یعنی اللہ رب العالمین نے کافروں کو گھیر رکھا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی مثال بیان فرمائی ہے جو شکوک اور شبہات میں بھی مبتلا تھے اور وقتاً فوقتاً ایمان کی کرنے ان کے دلوں پر جم نمدار ہوتی تھی تو اسلام کا اظہار اور ایمان کا اعلان بھی کرتے تھے یعنی شک اور تردد میں بھی تھے اور وقتاً فوقتاً ان کے قلب پر ایمان کی اثرات بھی نمائع ہوتے تھے ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں اپنے شکوک اور شبہات کا اضالہ کر کے اللہ رب العالمین کی حضمت و کبریائی کو اپنے دل میں بٹھاتے اور توحید و سنت کا اعلان کرتے لیکن تزبزب کا شکار رہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی مثال دی ہے آسمان کی مسلدھار بارش کی طرح سے وہ بارش جسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس وحی کے دریے سے مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کے حدیث میں موجود ہے آپ نے فرمایا مَثَلِ وَمَثَلُ مَا بَعَسَنِ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَبِيرِ وَفِي رِوَایَتٍ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ میری مثال اور اس وحی کی مثال جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں مسلہ دھار بارش کی طرح ہے وہ مسلہ دھار بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور زمین کی تین قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جیسا کہ حدیث میں موجود ہے ان میں سے وہ زمین جو ترو تازہ ہو جاتی ہے یہ وہ زمین ہے جس میں قبولیت اور جذب کرنے کی صلاحیت ہے پاک اور صاف اور ستری زمین ہے بارش ہوتے ہی پودے اگ جاتے ہیں اور اس کی فصلیں لہ لہا اٹھتی ہیں اور اس کی کھیتی سے پورا منظر خوشنما نظر آتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ عراف کے اندر پاک اور ستری زمین کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے جب مسلدھار بارش ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے پودے اگ جاتے ہیں لیکن جو زمین مردہ ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں اگتی ہے سوائے جنگل کے یا اگر پیداوار ہوتی بھی ہے تو بہت تھوڑی ہوتی ہے تو مومن کا دل پاک اور صاف زمین کی طرح ہے اور منافق کا دل اس زمین کی طرح ہے جو بلکل مردہ اور بنجر ہے جہاں سے پانی گزر جاتا ہے لیکن وہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی واللہ تعالی نے یہاں بھی وہی مثال دی ہے او کسیب من السما اس مسلدھار بارش کی طرح فیہ ظلمات ورعد وبرخ جس بارش کے ساتھ اندھیرے بھی ہیں اور بجلیاں بھی کود رہی ہیں اور کڑک کی آواز بھی ہے اور ایسی کڑک کی آواز ایک آدمی اس ڈر خوف سے کہ کہیں وہ کڑک اور بجلی سے ہماری زندگی تباہ نہ ہو جائے کہیں ہم دوچار نہ ہو جائیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوستا ہے یعنی کڑک اور بجلی جہاں اللہ کی رحمت ہے وہی اللہ کے دشمنوں کے لیے عذاب ہے ناظرین کرام اللہ رب العالمین سورة الرعد آیت نمبر بارہ و تیرہ میں ارشاد فرماتا ہے وہی ذات باری ہے جو تمہیں بجلیوں کو دکھلاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ اور بوجھ البادلوں کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی ان بجلیوں اور کڑک کے ذریعے ان لوگوں کو شکار کرتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے اور وہ جنگ و جدال کرتے ہیں یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو صفت بیان فرمائی بجلیوں کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے کڑک برپا کرتا ہے بادلوں کے ساتھ اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو خوف کا ہے دوسرا پہلو مید کا ہے خوف اس بات کا ہے کہیں وہ بجلی کسی پر گر نہ جائے اور وہ جل کر بھسم نہ ہو جائے اور امید اس بات کی ہے کہ آسمان میں جب بجلیاں کودتی ہیں تو لوگوں کے دل امید سے بھر جاتے ہیں کہ ابھی مسلدھار بارش ہونے والی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے خوف اور امید کے ساتھ اپنے بندوں کو خطاب کیا لیکن اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ان بجلیوں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کرتا ہے جو جھگڑالو ہیں اور جو اللہ کے دین سے برگشتا ہیں جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اس لیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے قریب آسمان سے بجلیاں زیادہ گریں گی اور قیامت کے قریب بارش کی کسرت ہوگی لیکن پیداوار کی کمی ہوگی اور قیامت کے قریب جب مسلہ دار بارش ہوگی تو بارش کے ساتھ کڑک اور بجلیوں کا سلسلہ بھی بدھے گا حدیث یوں ہے یقول نبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عربہ عز و جل نبی کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو ان عبید یطاعونی لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَلَأَطْلَعْتُ عَلَيْهُمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدُ رَوَاهُ أَحْمَدْ بِسَنَدٍ صَحِيح اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں یعنی میری خالص بندگی کریں تو ہم رات میں مسلہ دھار بارش برسائیں گے اور دن میں سورج نکالیں گے اور انہیں کڑک اور بیلی کی آواز نہیں سنائیں گے معلوم یہ ہوا رات کی بارش اور دن کا دھوپ یہ جہاں انسان کی صحت کے لیے مفید ہے وہیں پودوں کے لیے بھی توانائی اور قوت کا ذریعہ ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو نفرمانی میں مبتلا ہیں چنانچہ اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ نے منافقین کو ڈرائیا ہے کہ جس طرح مسلہ دھار بارش میں بجلیاں کوندتی ہیں اور گرج پیدا ہوتی ہے تو جو لوگ اللہ کے نفرمان ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ جائے کہیں مر نہ جائیں اسی طریقے سے منافقین بھی سرکشی اور ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں امتِ مسلمہ میں اختلاف اور انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب حق کی بات آتی ہے کتاب و سنت کے تقاضے جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جب اللہ کی عظمت و قبریائی کے اعلان ہوتا ہے جب ایمان اور عمل کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ان باتوں کو قبول کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ بات نہ سنیں یعنی وعید کی بات عذاب کی آیتیں جب سنتے ہیں تو وہ مایوس ہوتے ہیں اور جب وعدے اور ثواب کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل پر یہ بات گرا ہوتی ہے حق بات سننا نہیں چاہتے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ منافق کے اوپر جب قرآن کی کوئی عظیم شان آیت پیش کی جاتی ہے جس میں اس کے نفاق کا تذکرہ ہے اور اس کی دل کی بیماریوں کا اعلان ہے تو یہ اس کے لیے کڑک اور بجلی کے حیثیت رکھتی ہے کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة المنافقین جیسے کہ اللہ تعالی سورة منافقین میں بیان فرماتا ہے یہ دشمن ہے تمہارے ان سے ہوشیار رہو یہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے کافروں کو گھیر رکھا ہے یہاں کافرین سے مراد الکافرین محرق باللہ میں خاص کافرین مراد ہیں یعنی منافقین اور وہ منافقین کے زمنے میں واللہ محیط بالکافرین میں وہ کفار بھی داخل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے تو کیا اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو نہیں گھیر رہا ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے واللہ بکل شیم محیط اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تو پھر یہاں پر کیوں کہا واللہ محیط بالکافرین اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے یعنی یہ ہاتھ خاصہ ہے خاص طور سے گھیر رکھا ہے یعنی اللہ تعالی ان کی گھات میں ان کی حرکتوں کو اور ان کے شعروں کو اور دل کے بھیدوں کو جانتا ہے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ ان کو صدا دے گا ٹیٹ فو ٹیٹ تدینو کما تدانو جیسا کرو گو ویسا پاؤ گے جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی مثالوں سے بات کو واضح کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کڑک اور بجلی کی مثال اللہ نے منافقین کی دی ہے اس لیے کہ منافقین کے اوپر حق کی بات بجلی اور کڑک کی حیثیت رکھتی ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین جس طرح آخرت میں سزا دے گا اسی طرح دنیا میں سزا دینے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالی نے جس طرح دشمنوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح دشمنانے حق کے لیے دنیا کی زلط و رسوائی بھی ہے اللہ فرماتا ہے سورہ مجادلہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زلیل لوگوں میں ہیں یعنی آخرت کی زلط سے پہلے دنیا ہی میں رسوائی ہوگی سَيُصِيبُوا الَّذِينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهُ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ مجرموں کو زلط کا عذاب پہنچے گا یعنی اس دنیا میں بھی ان کے مکروف فریب کی بدولت اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان مجرمین اور منافقین کے بارے میں فرمایا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے اور انتقام بھی کیسے لیں گے اللہ کا عذاب آسمانی ہو یا زمینی ہو یا فضائی ہو یا اللہ ظالموں کو ان پر مسلط کر دے جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلْ عَامِ مَرَّةً وَمَرَّتَئِينَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْذَكَّرُونَ یہ منافقین اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ سالم ایک بار دو بار انہیں آزمائشوں سے دو چار کیا جاتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے اس لئے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُمْ حِیطُمِ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مومن کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے لیکن اللہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی آخری اور مضموم صفت بیان فرمائی يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ قُلَّمَا عَضَاءَ لَهُمْ شَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قریب ہے کہ بجلیاں ان کی آنکھوں کو چونکا دے قُلَّمَا عَضَاءَ لَهُمْ شَوْفِيهِ جب جب روشنی نمودار ہوتی ہے اس روشنی میں چلتے ہیں اور جب تاریخی چھا جاتی ہے تو اچانک رک جاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کی قوت سما اور قوت بسارت کو لے جائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ قریب ہے کہ بجلیاں ان کی آنکھوں کی روشنی کو چونکا دے اس میں اشارہ یہ ہے کہ قرآن سنت کی روشنی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اور جب قرآن سنت کی روشنی نمودار ہوتی ہے مسلمانوں پر امنہ والسلامتی کا محول تاریخ ہوتا ہے اور مسلمانوں میں مال اور خیرات کی برکت ہوتی ہے تو یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جو ہی مسلمانوں پر کوئی آفت و مصیبت آتی ہے فوراں مکڑ جاتے ہیں فوراں اس سے پھر جاتے ہیں اللہ تعالی نے منافقین کی مثال بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے چلو اس طرف کو جدر کی ہوا ہو کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ يَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اللہ رب العالمین نے سورة الحج کی آیت نمبر بارہ میں بیان فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو مطلب کے شکار ہیں جو دوستی کرتے ہیں یاری کرتے ہیں صرف اپنی وفاد کے لیے کیوں؟ اس لئے کہ یعبداللہ علیہ حرف اللہ کی عبادت کرتے ضرور ہیں لیکن حرف کنارے پر کیا مطلب کنارے پر؟ یعنی بالکل شکوک اور شبہات کے ساتھ جس طرح کے انسان گڑھے کے کنارے ہو قریب ہے کہ اس میں گر جائے چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم گرنے والے ہیں فسنے والے ہیں فور ان سے بھاگتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ کنارے ہی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے راہ فرار اختیار کرنا آسان ہو فَإِنَا صَابَ وَخَيْرُ نِتْمَانَ نَبِي اگر انہیں خیر ملتا ہے یعنی مال ملتا ہے خیر خیر جو ہے قرآن میں وَإِنَّوَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشْدِيدِ مال کے معنی میں بھی آیا ہے جب انہیں خیر حاصل ہوتا ہے بھلائی حاصل ہوتی ہے دنیا حاصل ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں فَإِنَا صَابَتُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَعْبَدُ اللَّهَ لَحَرْ فَإِنَا صَابُ خَيْرُ نِتْمَانَ نَبِي اگر انہیں خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے مال حاصل ہوتا ہے دنیا حاصل ہوتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں بہت اچھا دین ہے بہت شاندار دین ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں وَإِنَا صَابَتُ فِدْنَةُ انْقَلَبَ الْاوَجِ لیکن جو ہی بجلی کا کڑکا نظر آیا جو ہی دل کے اوپر کوئی گرج پیدا ہوئی جو ہی کوئی مسئیبت نازل ہوئی انقلَبَ الْاوَجِ چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں ساپ کیا پلٹے گا یہ تو آستین کے ساپ ہے نا منافقین آستین کے ساپ ہے نا تاپ کیا پلٹے گا یہ آستین کے ساپ تو بہت تیزی کے ساتھ پلٹتے ہیں جس تیزی کے ساتھ آگے جاتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پیچھے لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلحة قل کی پالیسی تو بھی سہی اور تو بھی سہی اور سب کو لے کے چلیں گے کافر کو بھی لے دیں گے منافق کو بھی لے لیں گے پاک اور نا پاک کو بھی ملائیں گے اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے روشنی اور تاریخی دونوں برابر نہیں ہو سکتی حَلْ يَسْتَوِلْ اَحْيَا وَلَا لَمُوَاد کیا زندے اور مردے دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے کیا وہ آدمی جو ایمان کے نور سے اپنے دینوں کو منور کیا ہے اور عمل صالح کا پہکر ہے فتنے اور فساد سے دور ہے اور وہ شخص جو فسق و فجور اور فساد میں ڈوبا ہوا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے لیکن منافقین کی پالیسی ہوتی ہے دو کشتی میں پاؤں رکھو یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یعنی دھوبی کا گدھا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا خسرت دنیا ولا آخرت دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی بھئی آخرت کے خسارہ تو معلوم ہے لیکن دنیا کے خسارہ کیا ہے دنیا کے خسارہ یہ ہے اللہ ان کے عائب کو ظاہر کر دے گا دینوں کی بیماری کو اللہ ضرور ظاہر کرے گا نمبر ایک نمبر دو اللہ لوگوں کے سامنے رسوہ کرے گا نمبر تین اللہ تعالی ان کی دنیا تنگ کر دے گا جو اللہ کے دین سے بھاگے گا اللہ اس کی زیندگی کو تنگ بنا دے گا اور قیامت کے دین اندھا بنا کر اٹھائے گا اور آخرت کی رسوائی کیا ہے موت کی تکلیف موت کی تکلیف اور موت کے بعد قبر کی تاریخ کوٹھری میں ظلت و رسوائی کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے بعض صحابہ وغیرے سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی تنگی سے مرا قبر کی تنگی ہے جنہوں نے ذکر سے چہرہ پھیرا جیسے منافقین اللہ تعالی ان کے اوپر قبر تنگ کر دے گا جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا حتی یضیق علی قبرو فتختلی فاضلاعو قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر یہ حال ہوگا دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ اور دنیا کا ایک بڑا خسارہ یہ ہے کہ اللہ سینوں کو تنگ کر دیتا سینہ کشادہ نہیں ہوتا لیکن جو ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ ان کے سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کم راہی میں ڈالنا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو یعنی جس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پریشان حال ہو کیا وہ آسمان میں چڑھ سکتا نہیں چڑھ سکتا یعنی آسمان میں چڑھنا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ تنگی اس کے سینے میں ہوتی ہے گناہوں کے سبب کیوں جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اللہ ان کے دنوں پر نجاست ڈالتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں منافقین کے دنوں پر محر لگا دی گئی اس لیے وہ سمجھ نہیں رکھتے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی کھلا ہوا گھاٹا اور نقصان ہے یعنی منافق کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اور اس کی روشن ترین مثال اگر آپ کو لینی ہے تو آئیے عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا لیکن اللہ نے اسے کس طرح دنیا میں رسوا کیا کس طرح زلیل و خار کیا اور کس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کے نفاق سے دنیا والوں کو آگاہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول منافقوں کا سردار تھا سرداری مل سکی نہ مل سکی عزت مل سکی زلت ملی اور اسی کے ساتھ مرتا ہے تو نبی کے کرتے میں دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالی نے مغفرت نہیں کی جس کا بیان ہو چکا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے نکالا اور آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا اور آپ نے دعا بھی کی پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی منافق دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ناظرین کرام مجلس اختتام کو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ دوسری مجلس میں منافقین سے متعلق مختصر بیان دیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں اللہ کا وہ پیغام انسانیت کے نام یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ اس بیان سے ضرور خوش ہوں گے اور آپ کے قلوب قبو ازہان روشن اور منغر ہوں گے وباللہ توفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی